وزیر امارات پریشاند ریڈی نے کہا کہ ارازی تنازیات کی موثر حل کے لیے چیم منسٹر کے سیاد نے دھرانی پوچل مطالب کیا ہے اور اسمبلی میں محکم عمال کے مطالبات ذر پر مباحث کی جواب میں پریشاند ریڈی نے کہا کہ ایک اشیرے پانچ دو کروڑ اکر زرائی ارازی کو دھرانی پوچل میں درش کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ پوچل کے ذریعے کسانوں کے درینہ تنازیات کی ایک سوئی ہوئی اور سابق میں ارازیات ریجسریشن کیلئے ع عوام کو دو سال تک دفاتر کو چکر کاٹنے پڑتے تھے لیکن اب دھرانی پوچل سے صرف پندرہ منٹ میں خرید و فروغ مکمل کی جا سکتی ہے ریڈیسریشن کے ذریعے حکومت کو گیارہ ہزار کروڑ کی آمد نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پوچل پر بتیس خدمات دستیاب ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ سات برسوں میں ریڈیسریشن سے متعلق اٹھرہ لاکھ معاملات ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کی دوران مرکزی حکومت نے تلنگانہ کے ساتھ نائن حیدرباد میں سیلاب کی متاثرین کو امداد کی پراہمی کے لیے مرکز نے کوئی تعاون نہیں کیا ہے انہوں نے کہا مرکز کی جانب دارانہ رویے کی باوجود تلنگانہ ریاست تیجی سے ترخی کی راہ پر گامزن ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کی نئی ریاست کی باوجود تلنگانہ معاشی ترخی میں دیگر ریاستوں سے آگے ہیں انہوں نے کہا کہ دھرانی پوچل کے ذریعے آرازی معاملات میں شفافیت پیدا کی گئی ہے حیدرباد میں سیلاب کی سبب آٹھ سو کروڑ کی ملاک کو نفستان پہنچا لیکن مرکز کی جانب سے ایک روپیہ بھی امداد نہیں دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں نوٹری ریجسٹریشن کا معاملہ حکومت کے زرغور ہے بائی سب ریجسٹریہ دفاتر کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے سترہ دفاتر کام جاری ہے